السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام پچھلے دنوں ایک بہت مسرد خیز اور خوش آئندہ خبر گشت کری چلی کہ مرکز عالمی مرکز نظرام الدین دہلی اور اس کی شاخ مرکز رائیونڈ کے اکابرین کے افود حرمین شریفین میں آپس آپسی اختلفات کو حل کرنے کے لئے بیٹھیں گے پاتچیت کریں گے مذاقرات کریں گے ساری دنیا میں جن کا تعلق دعوت و تبلیغ کی محنت سے ہے اور دینی شغف رکھنے والے لوگ سبوں کے اندر ایک خوشی کی لحظ دوڑ گئی کہ دھائی تین سال سے جو یہ معاملہ چل رہا ہے اور کام کا جو اور دین کا اور امت کا جو نقصان ہو رہا ہے اس کی حل کی کوئی صورت کوئی بہتری نکلنے والی ہے دعا کرنے والے بھی خوش ہوئے روزے رکھنے والے بھی خوش ہوئے اور اپنی نوافل کے ذریعے اس کام اس مسئلے پہ اللہ کی مدد حاصل کرنے والے بھی سب کو خوشی ہوئی ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ بس معاملہ چل رہا ہے اور ایسا ہے وہ ایسا ہے لیکن ایسے ایسے اللہ والے ہیں جو مسلسل اس کے بارے میں فکر مند ہے پچھلی دنوں ایک مجلس تھی اس میں ہم شریک تھے تو معلوم ہوا کیرلا کے اکساتھی ہیں تو جب سے یہ مسئلہ چلا ہے تب سے روزے میں نفل روزے میں عیدائن کے علاوہ ہر دن روزہ رکھ رہے ہیں اللہ سے دعائیں کر دیں تو خیر اللہ پاک کرم سے یہ مجلس منقد ہوئی اور لگ بگ پانچ مجلسیں ہوئی اس سلسلے میں اور لیکن اس میں افسوسناک بات ہے کہ پھر بات گم پھر کر کے وہیں آگئی کیونکہ مرکز نظام الدین والوں نے تو کچھ نرمی دکھائی کہ پھر دو ہزار پندرہ میں جہاں پر معاملہ اٹکا تھا ہم لوگ واپس وہیں پر پہنچ جاتے ہیں اور وہاں سے کام کو آگے بڑھاتے ہیں جس صورت میں تھی جس حالت میں تھی وہی حالت کو قبول کر لیتے ہیں ہم بھی آپ بھی اور آگے پھر سوچتے ہیں کیا کیا جائے لیکن جو حضرات مرکز رائیونٹ سے آئے تھے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم مغرب کے بعد آپ کو اس کا جواب دیں گے اس کے بعد انہوں نے اپنے مطلب لوگوں سے رابطہ کیا ہوگا جو بھی ہو اپنے بزرگوں سے بات کی ہوگی اس کے بعد انہوں نے پھر جو ہے تین باتیں پھر رکھی کہ ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی ترتیب نظام الدین سے چلائیں گے مثلاً مسجد کی آبادی وغیرہ ان کو موقف کریں اور مولانا سعید صاحب تمام احباب کو واپس لے کر کے آئیں جو بھی نظام الدین چھوڑ کے چلے گئے ہیں واہ جی جو گئے ہیں کسی کو تو بھگائے نہیں کیا جو گئے ہوا جائیں معاملہ ختم ہو جائے لیکن نہیں مولانا سعید صاحب سب کے پیر پکڑے ان کے خوش آمد برامت کریں ان کے الٹے فیدے شرائط کو مانیں اور ان کو مرکز لے کے آئے یہ دوسرا شرط تیسرا شرط یہ تھا کہ جو دو ہزار پندرہ میں بغیر مشورے کے شورہ بنا لی گئی تھی اس کو مولانا سعید صاحب تسلیم کر لیں اور اسی طریقے سے ان کا جو بہت بڑا ڈیمانڈ ہے کہ مرکز نظام الدین میں بدل بدل کر کے فیصل ہوئے ایک ایک مینا ایک ایک ہفتہ کچھ بھی ترتیم بنا لیں اور بدل بدل کر کے سب کو چانس ملے یعنی پانچ افراد جو ہے وہ انڈیا سے ہیں جو عالمی شورہ ایک نام نے ہاتھ بنائی گئی تھی اس میں تو یہ پانچ افراد مرکز نظام الدین کا بیڑا غرق کریں ہر مہنہ ہفتہ کچھ بھی ترتیم بنا کے بدل بدل کر کے فیصلہ فیصل بنتے رہے تو مطلب ڈھاک کے تین پات والا حال ہو گیا خیر ہماری دخواہشے کے مضاترات ہونے چاہیے تاکہ کوئی صورت نکل جائے ہم اس کے لئے دعا بھی کر رہے ہیں اور تمام حضرات سے گزارش کر رہے ہیں کہ دعا کریں اللہ پاک کوئی سبوں کے قلوب اللہ کے ہاتھ میں ہیں اللہ جو چاہتا کر سکتا ہے اس کے سلسلے میں پھر ایک اجمالی خاکہ ہم نے پیش کیا تھا اب انہیں تھوڑا تفصیل سے اس ساری باتوں کو ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں تو ایک کتابچہ بھی اس سلسلے میں قریب دس پیجوں کا آن لائن نکالا گیا تو اس کو ساتھیوں کی خواہش تھی کہ آڈیو کی شکل میں چلا دیا جائے تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کچھ لوگ اردو نہیں پڑھ سکتے کچھ لوگ اتہ لمبہ پڑھنے کی سکتنے رکھتے تو سن لینے تو ہم اس کو شروع کرتے ہیں یہ ایک نمبر پیج سے ہم پڑھتے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ہم اس کی پی ڈی اپ بھی لگائیں گے اور اس میں کچھ جو باتیں ہیں ان کے یعنی کہ جیسے مفتی سائید صاحب پالن پوری شیف الحدیث مددل و عالیہ کا وہ بیان جو سال لگانے کے سلسلے میں وہ بھی اس کے ساتھ ہم لنک شیئر کریں گے اور بھی کچھ تو پورے پوسٹ کو پہلے ہم یہ جو پی ڈی اپ اس کو پڑھ کر سنا دیتے ہیں انوان ہے ہر امین شریفین میں ہوئے عالمی مرکز مرکز و رائیونڈ مرکز کے مذاکرات کی حقیقت موجودہ انتشار کے حل کے لیے مختصر تحریر جس پر یہ تین باتیں رائیونڈ والے پہلے بھی لکھ چکے تھے وہی مسائل جو ابھی حرمین شریفین میں اہل رائیونڈ نے اٹھائے ہیں دیڑھ سال پہلے بھی مذاکرات ہوئے تھے تو وہی مسئلے اٹھائے تھے اس وقت اس سلسلے میں ایک تحریر لکھی گئی تھی اسی کو پھر سے دوبارہ شائع کر دیا جارہا کہ ساتھی پڑھنے اور اس کی حقیقت اس خط میں سمجھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم عالمی مرکز حضرت نظام الدین نئی دہلی انڈیا اور پاکستانی مرکز رائیونڈ کا مذاکرہ حرمین شریفین جماعت نظام الدین اور رائیونڈ کی مدینہ منورہ میں ملاقات کا خلاصہ دونوں جماعتوں کی پانچ مجلسیں ہوئیں آخر میں نظام الدین کی جماعت نے یہ بات پیش کی نظام الدین اور رائیونڈ کا سابقہ ترطیب پر ہی لوٹنا ہے جہاں سے اختلاف شروع ہوا لہذا نظام الدین ان تمام باتوں سے رجوع کرتا ہے جو نومبر دوہزار پندرہ کے بعد چکائی گئیں اور اسی طرح رائیونڈ بھی وہ تمام امور جو وہاں چلائے گئے رجوع کرے اور رائیونڈ اپنے داخلی امور کو اپنے مشورہ سے انجام دے اسی طرح نظام الدین اپنے داخلی امور میں اپنے مشورے سے انجام دے اس پر احباب رائیونڈ نے کہا ہم مغرب بعد آپ کو اس کا جواب دیں گے بعد مغرب جماعت رائیونڈ نے فرمایا تین امور ہماری جانب سے ہیں جو بھی ترتیب نظام الدین سے چلائی گئی ہیں مثلا مسجد کی آبادی وغیرہ ان کو موقف کریں دوسرا اول مولانا محمد صاحب تمام احباب کو واپس لے کر آئے جو اپنے سے نظام الدین چھوڑ کر چلے گئے تیسرا جو شورہ کی جماعت دو ہزار پندرہ میں رائیونڈ میں بے غیر مشورہ کے بنائی گئے اس کو تسلیم کر جو سابقہ تیس عدامر ہے کہ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ نے دس احباب تیئے تھے ان کے فیصلے پر کام چلا جب پانچ باقی رہے ان کے فیصلے پر کام چلا جب تین باقی رہے حاج عبدالوحب صاحب مولانا زبیر الحسن صاحب رحمہ مولانا علیہ کی جماعت سے ایک مولانا صاحب صاحب باقی ہیں وہی فیصل ہوں اگر رائیونڈ والے اس پر اتفاق کر لیں تو نظام الدین کو خط لکھ دیں اب ہم پچھلی جو تھی یعنی تحریر اس کو پڑھ کے سنا رہتے ہیں موجودہ انتشار کے حل کے لئے تین باتیں رائیونڈ والوں نے مختصر تحریر کے ذریعے بیس مارک دو ہزار انیس میں بھی اٹھائی تھی اس کی حقیقت ہم پہلے تحریر کر چکے تھے زیل میں دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم موجودہ انتشار کے حل کے لئے دیکھی گئی مختصر تحریر اور اس کی حقیقت نحمده و نسلی علی رسول الكریم و علی آلہ و اصحاب اجمعین اما بعد پچھلے دنوں ایک بہت امید افضاء خبر پڑھ کر خوشی ہوئی کہ کوئی حد نہ رہی کہ بعض احباب کے طرف سے جماعت تبلیغ کے موجودہ انتشار کے حل کے لئے ایک بہت مختصر تحریر عام کی گئی جس کے اختصار کو دیکھ کر یقین نہیں آیا کہ جب بات اتنی فی تھی تو اتنی دیر کیوں لگ گئی اور بات اتنی کیوں بڑھ گئی خیر جب اس تجویز پر عمل کرنے کے لئے غور کرنا شروع کیا تو بعض ایسی چیزیں ذہن میں آئیں کہ اس تجویز پر عمل کرنے کے لئے ان چیزوں کا حل ہونا ضروری محسوس ہوا وخیال ہوا کہ ان احباب کے سامنے وہ چیزیں بھی عرض کر دی جائیں تاکہ وہ چیزیں بھی قابل عمل ہو سکے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس تجویز میں دار العلوم دیوبند کو مطمئن کرنے کی بات کی گئی حالان کہ مدیان نظام شورا معام مستورات کی جماعات کے انتہائی حامی بلکہ عامل اور دائی ہیں جبکہ دار لن دیوبند اس کو ناجرز قرار دیتا ہے اس سلسلے میں ان کو مطمئن کرنے کی کیا شکل ذہن میں ہے اسی طرح یہ حضرات تمام فارغ ہونے والے علماء کو جماعت میں سال لگانے کی بھرپور ترغیب دیتے ہیں بلکہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کو بہت ضرور ہی سمجھتے ہیں جبکہ حضرت مفتی سعید صاحب دامت برکات جن کو آج دار لن دیوبند قرار دیا جا رہا ہے علماء کے سال لگانے کے سخت خلاف ہیں خاص طور پر دی استعاد علماء کے سال لگانے کی اس سلسلے میں ان کو کس طرح مطمئن کیا جائے اب حال ہی میں ایک مدرسہ کے طلبہ سے بات کرتے ہوئے حضرت مولان ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکات نے فرمایا اس کام میں لگنے والے طلبہ کو کتاب دس گناہ زیادہ سمجھ میں آئیں گی حالانکہ قابل احترام مذکور الصدر دونوں مضوغوں کا کہنا یہ ہے کہ اس کام میں لگنے والے طلبہ کی استعدادیں برباد ہو جاتی ہیں اس بہنت تضاد کا کیا حل ہوگا یہ مسئلہ بھی قابل غور ہے کہ صرف دعلم دیوبند کا اتمنان ضروری ہے یا اس کے ساتھ ساتھ ندوت العلماء لکھنو ملک بیرون ملک کے دیگر مدارس اور علماء کا اتمنان بھی ضروری ہے اکابر مستند علماء کا تو یہ کہنا ہے کہ یہ جو متعدد امیروں کا نظام مرکز میں چل پڑا تھا اس کی طرف سے دفع کرنا اور خاص طور پر عالم عرب کو مطمئن کرنا ہمارے لئے مشکل ہو گیا مدارس کو مطمئن کرنا ضروری ہے تو ندوت العلماء اور دیگر اکابر علماء کو مطمئن کیے بغیر کہ عالمی سطح پر جس کی اہمیت کے انکار کرنا قدائن مناسب نہیں عالمی شورہ کا اعلان کیسے کر دیا گیا اور ندوت العلماء کے اکابر سے اتنا سب کچھ حاصل کر کے حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب دامت برکات روم نے ندوہ کو نظر انداز کیسے کر دیا اور ندوہ کو مطمئن کیے بغیر شورہ کے پرچہ پر دستخط کیسے کر دیئے واضح رہے کہ تعلم دیوبن تو شورہ و عمارت کے مسئلہ سے لا تعلقی کا اعلان کر چکا ہے لیکن ندوہ العلمہ کے عقابر علمہ اور ملک بیرون ملک متعدد علمہ کی متعدد تحریرات اور رسائل میں حضرت مولانا محمد صاحب دامت برکات ہم کے بارے میں امیر جماعات لکھا گیا ہے اور آج سے نہیں بلکہ حضرت مولانا زبیر الحسن صاحب رحمت اللہ کے سانحے علم کو اسلامی نظام یعنی نظام امارت پر ہی اتمنان ہے مسند العلماء پاکستان حضرت مولانا صلیم اللہ خان صاحب نور اللہ ملقضہ کے خط بنا مولانا شاہد صاحب سہار انپوری ملاحظہ کیا جا سکتا ہے نیز حضرت مولانا خالد صحب اللہ صاحب رحمان دامت برکات یوسف صاحب تاولی دامت برکات ناظر تعلیمات دعلم دیوبند و بحر العلوم حضرت مولانا مبداللہ صاحب دامت برکات و حضرت مولانا عرشد منی صاحب دامت برکات و میرے حضرات مولانا محمد صعد صاحب دامت برکات کی امارت پر نہ یہ کہ صرف مطمئن ہے بلکہ حضرت مولانا محمد صاحب دامت برکات و میرے امارت کا اعلان بھی کرتے رہتے باوجود جزوی اور اختلاف کے آخر ان مذکورہ بالا علماء اور اقابر کے اتمنان پر اتمنان کرتے ہوئے حضرت مولانا محمد صاحب دامت برکات و میرے امارت پر آپ حضرات خود اتمنان کیوں نہیں کر رہے ہیں رہی بات دعلم دیوبن کو مطمئن کرنے کی ظاہر ہے کہ کسی کو مطمئن کر ہی لینا یہ آدمی کی بس کی بات نہیں ہے ہاں مطمئن کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے اور اس سلسلے میں چار رجوع نام متعدد افود حاضر خدمت ہو چکے ہیں نیز اتمنان کے لیکن مسئلہ دعلم دیوبن کا ہوتا تب نہ مسئلہ دعلم دیوبن کا ہے ہی نہیں مسئلہ تو کچھ اور ہے نظام الدین سے آنے والے پہلے ہی وفد سے حضرت مولان عرشد مدنی صحاب دام اتم برکات ہم نے فرما دیا تھا کہ مسئلہ ہمارا ہے ہی ہی نہیں ہم تو پچاس سال سے آپ لوگوں پر ہونے والے اعتراضات کا دفعہ کر رہے ہیں مسئلہ تو آپ کے داخلی انتشار کا ہے اور آپ کے مخالفین کے طرف سے ہمارے اوپر زبردست دباؤ ہے اس کی وجہ سے ہم یہ سب کرنے پر مجبور ہوئے اس قسم کی بات فتوہ دینے کے سیاق سباق کے سلسلے محضرت مولان عرشد مرنی صاحب دامت برکات مختلف دیگر مجارس میں بھی کہیں ہیں خاص طور پر بنگلہ دیش کے وفت کے سامنے بھی کہیں ہیں اس کی آڈیو ریکارڈن شوشل میڈیا پر موجود ہے تو ہم کو مطمئن کرنا کافی نہیں ہے بلکہ اپنے مخالفین کو مطمئن کرنا ضرور ہے ورنہ تو ہمارے اوپر دباؤ بنائیں گے اور پھر ہم کچھ نہ کچھ کرنے پر مضبور ہوں حضرت مفتی عبد قاسم صاحب دامت برکات صاحب دامت برکات صاحب کی اس بات کی بھرپور تائید کرتے وہ فرمایا کہ اس تحریر کے ساتھ حضرت مولان نارشد مدنی صاحب کی یہ سب باتیں بھی ضرور پہنچا دیجئے گا تو یہ کیسی ہوشیاری ہے کہ دباؤ تو خود بنایا بات ان پر رکھ دی کہ ان کو مطمئن کیا جائے نیز پچھلے دنوں بھائی فاروق صاحب نے بنگلور والے نظام الدین کی تحقیر کی کوشش میں قرآن شریف کی آیت میں رد و بدل کیا تھا جس پر ندوت العلامہ نے یہ فتوہ دیا تھا کہ ایسے شخص کا ایمان خطرہ میں اور بھائی فاروق صاحب کے حامیوں کو بھی اس کے دفعہ کرنے میں ایڑی تک پسینے آگئے تھے انہوں نے مفتیوں کو مطمئن کرنے کے لئے اب تک کون سا قدم اٹھایا بلکہ لطیفہ یہ ہوا کہ جب تو وہ تبلیغی عراقین میں سے ایک عام رکن تھے اس واقعہ کے بعد ان کو عہدہ دینے کے لئے شورہ میں اضافہ کے نام پر درگا فیض الہی میں اعلان کر دیا گیا دوسری بات اس تجویز میں یہ کہی گئی ہے دور سلاسہ نہج سلاسہ کہ جس میں ایک امیر کی ماتحطی میں پوری دنیا میں کام چل رہا تھا اور سارا بگاڑ چوتھے دور سے شروع ہوا جس میں فیصل بدل بدل کر ہوئے تو یہ بات خالی ذہن آدمی کی سمجھ سے بہت بالاتر ہے کہ جو چیز بگاڑ کا سبب بنی وہی چیز بگاڑ کے ختمہ کا سبب کیسے بن سکتی حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ نے امارت کے نظام کو ختم کر شورائی نظام قائم کر دیا تھا یہ حضرت مولانا انعام صاحب رحمت اللہ پر بہت بڑا الزام ہے کیونکہ حضرت جی مولانا انعام صاحب رحمت اللہ تو پوری زندگی یہ فرماتے رہے کہ ہم تو لکیر کے فقیر ہیں تو حضرت جی مولانا انعام صاحب رحمت اللہ پہلے دو دوروں کا نظام کیسے بدل سکتے تھے اور یہ بات بھی قابل غور ہے کہ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ نے سنت کے آئین مطابق حضرت عمر کی اتباع میں اپنے بعد امیر متعین کرنے کے لیے جو دس افراد پر مشتمل جماعت بنائی تھی تہم آپ کا دعویٰ کے مطابق اس کو عالمی شورہ کا نام دینے تو بھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا اعلان کیا اس عالمی شورہ کے بننے کے بعد حضرت کی امارت ختم ہوگئی اور یہ حضرات بدل بدل کر فیصل ہوئے تھے اور حضرت جی مولانا انعام صاحب رحمت اللہ کی حیثیت صرف ایک رکن شورہ کرے گئی اور کیا حضرت جی مولانا انعام صاحب رحمت اللہ کی زندگی میں کوئی مشورہ ایسا ہوا کہ اس مشورہ میں حضرت جی انعام صاحب رحمت اللہ خود موجود ہوں اب فیصل کوئی اور ہو اور کہ عالمی شورہ دست نہیں بلکہ حضرت مولانا انعام صاحب رحمت اللہ سمیت اگرہ افراد پر مشتمل تھی اگر ان سب کا جواب نہیں تو آپ کے دعوے کیا حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ نے نظام امارت کو ختم کرنے شورہ بنائی تھی یا ایک امیر طے کرنے کے لئے بنائی تھی حضرت جی مولانا انعام صاحب رحمت اللہ کے انتقال سے اور کچھ نہیں بس صرف ایک رکن شورہ کی کمی ہوئی تھی تو بننے کی اختیار سے کیوں بے دخل کر دیا گیا اور ابھی حال ہی میں حضرت حاجی عبدالوحاف صاحب دام تبرکاتم نے یہ کیوں فرمایا کہ اس مشورے میں بات آئی کہ اگر حضرت مولانا زبیر الحسن صاحب رحمت اللہ اللہ کو امیر بنائے گیا تو حضرت مولانا محمد صاحب صاحب دامت برکاتم کے چاہنے والا طبقہ نراض ہو جائے گا اور اگر حضرت مولانا محمد صاحب کو امیر بنائے گیا تو حضرت مولانا زبیر صاحب کے ماننے والا طبقہ نراض ہو جائے گا اسی وجہ سے فی الحال دونوں ہی کو بنا دیا جائے حضرت حضرت عبدالوحاف صاحب برکاتم کے اس بات کا کیا مطلب ہے اور جو حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ نے بدل بدل کر فیصل بننے والی شورہ تیع کر دی تھی تو ان حضرات نے ایک امیر بنانے کی کوشش کیونکہ یہ وہ حقائق ہیں جو ان تمام شبہات کو دور کرنے کے لئے کافی ہیں جو عالمی شورہ کے دعوے اور تقمیل شورہ کے مطالبے کو لے کر پیدا کیا رہے ہیں اور اگر ان احباب کے اس دعوے کو تسلیم کر لیا جائے تو حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ پر اس سے بہت بڑا الزام آتا ہے کہ حضرت جی مولانا انعام صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایسا کام کیوں کیا جس کی مثال نہ صیرت میں ملتی ہے نہ ان کے بڑوں کے دور میں اور اگر یہ کہا جائے کہ اختلاف و انتشار کو ختم کرنے کے لئے اور کام کو حج پر باقی رکھنے کے لئے اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں کہ کام کے سارے اختیارات متعدد لوگوں کے ہاتھ میں دے دی جائے تو اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث سے تو اس کے برعکس معلوم ہوتا ہے کہ تمام اختلافات کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک امیر کی اطاعت کی جائے اور اتباع سنت کو مضبوطی سے پکڑا جائے جیسا کہ ترجمہ ہے پوری حدیث کا میں تم کو اللہ سے درنے کی وسیعت کرتا ہوں اور سننے کی اور ماننے کی اگرچہ تمہارے اوپر امیر بنا دیا جائے حبش غلام ہی کو کیونکہ میرے بعد تم میں سے جو زندہ رہے گا وہ بہت اختلافات دیکھے گا بس میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفہ راشدین کی سنت کو لازم پکڑو اتنا مضبوط پکڑو کہ چھوٹ نہ جائے یہ سب کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلفہ راشدین نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ دو امیروں کے نعرہ کو دبا دیا اسی حدیث سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اگر تمہاری نگاہ میں نہ احل بھی ہو تب بھی اتعاد ضروری ہے حضرت مولانا محمد سعید صاحب دامت برکاتہ کو امیر کس نے بنایا سوال ہے یہ کہنا کہ حضرت مولانا محمد صاحب دامت برکاتہ امیر کب بنے کس نے بنایا ہم ان کو امیر مانتے ہی نہیں یہ اور بھی تعجب خیص ہے کیونکہ امیر متولی امر کو کہتے ہیں قرآن میں حدیث میں تو جب حضرت مولانا محمد صاحب دامت برکاتہ ہم کے تحت الامر بائیس سال سے پورے دنیا میں کام چل رہا ہے یہ حباب بھی انہی معتحتی میں کام کر رہے بس فرق اتنا ہے کہ حضرت مولانا زبیر الحسن صاحب رحمت اللہ کے حیات میں دونوں کی مشترک مات حتی میں اور ان کے وفات کے بعد صرف حضرت مولانا صاحب دامت برکاتہ ہم کے مات حتی میں کام ہوا اب آپ کو اختیار ہے کہ آپ ان کو امیر کہیں یا ذو العمر کہیں یا متولی العمر کہیں یا فیصل کہیں مطلب سب کا ایک ہی ہے اور حضرت مولانا انعام صاحب رحمت اللہ کی شورہ بھی جیسا کہ حضرت حاج عبدالوحف صاحب دامت برکاتہ انہی دونوں میں سے کسی ایک امیر بنانے پر متفق تھی صرف یہ اختلاف تھا کہ ان دونوں ایک ہوگا اس سوال کا کیا مطلب ہے ان کو امیر کس نے بنائے جبکہ کام بھی سال اصال سے انہی دونوں یا دونوں میں سے ایک کی ماتحیتی میں چل رہا اور جب یہ بات آپ حضرات کو بھی تسلیم ہے کہ مفروضہ عالمی شورہ جس طریقے سے بنائی گئی وہ طریقہ قطع نامناسب غلط تھا نہ سابقہ شورہ کے باقی ماندہ دونوں فرد اس پر متفق تھے نہ بیٹھ کر مشورہ ہوا نہ ایک ایک نام پر غور کیا گیا نہ آج تک یہ پتا چلا کہ وہ پرچہ کس نے تیار کیا نہ کوئی فرد اس کی ذمہ داری لینے کو تیار ہے نہ یہ پتا شورہ بنا دو نہ اس کام کا یہ نہ اصول ہے نہ مجاز ہے نہیں اس کام کے قدیم معمول کے مطابق ملکوں سے صوبوں سے پھر صوبوں سے ظلوں اور وہاں سے مسجد مسجد تک بات پہنچانے کے بجائے براہ راست وارس اپ اور انٹرنیٹ کے ذریعے پوری دنیا میں اس باپ حضرات کو بھی اس کے اطراف ہے کہ یہ سب غلط در غلط ہوا تو یہ غلط چیز پر اسرار کا کیا مطلب ہے اس کے برخلاف اس کے فوراً بعد ملک کے مشورے سے جو شورہ بنی جو سب کے سامنے سب کے مشورے سے بنی حضرت مولانہ ابراہیم دیولہ صاحب دامت برکاتوں حضرت مولانہ احمد لات صاحب دامت برکاتوں کے دستخط ابھائی فاروق صاحب دامت برکاتوں کے قلم سے تحریر تیار کی گئی اس کو کوئی تذکرہ نہیں کیا جا رہا ہے حالانہ کہ اس کی ایک کوپی حضرت حضی عبدالوحاف صاحب کے پاس بھی بھیج دی گئی پھر حضرت حاضی صاحب کے دل میں جتنا نظام الدین آل علیہ اور اہل میوات کا احترام اس کے ہوتے ہوئے یہ قطعا توقع نہیں کی جا سکتی کہ حضرت حاضی عبدالوحاف صاحب نظام الدین کے فیصلے پر اعتراض کریں گا اس پوری شورہ میں سے صرف حضرت مولانہ علیہ صاحب رحمت کے کسی آدمی نے حاضی عبدالوحاف صاحب دون دونوں کو اس شورہ میں نکال نکال تجویز دک بھیج دی بہرحال اس صحیح نحج پر بنائی گئی تقریبا متفق علیہ شورہ کو چھوڑ کر اس مخدوش موہوم متنازع پورا سرار شورہ ہی کو منوانے پر کیوں سرار جس کی بنیاد بھی صحیح نہیں ہے جس کے نتائج بھی بہت خطرناک ہے جو ابھی سے نظر آ رہے ہیں نکلی سطح پر تو اتنی زیادہ منوانی اور بے راہ رہ بھی نظر آ رہے جس کا کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا جہاز اور فرشت کلاس ٹرین ٹکٹ کی لالت دینا اپنا گرست مشورہ تعلیم وغیرہ گرست مسجد کے تمام محنت کو چھوڑ کر ادھر ادھر مارے مارے پھر نہ جھوٹ غیبت بجگمانی الزام تراشی کی تو کوئی حد ہی نہیں نفس و شیطان نے بیچاروں کو یہ سمجھا دیا کہ ہم کام کو صحیح نہج پر لانے کی تیسری بات اس تجویز میں یہ کہی گئی ہے کہ حضرت مولانا محمد صاحب دامت برکات اپنے تمام فیصل کو واپس لیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس سے وہ تمام فیصل مراد ہیں جو حضرت مولانا محمد صاحب نے بائیس سال کے دوران کیے ہیں یا صرف وہ فیصل مراد ہیں جو آپ حضرات کے ناراض ہو کر چلے جانے کے بات کی ہیں اگر تمام فیصل مراد ہیں تو اس سے زیادہ آسان یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ حضرت مولانا انعام صاحب رحمت اللہ علیہ کی شورہ حضرت مولانا محمد صاحب دامت برکات کو فیصل بنانے کا فیصل واپس لے بلکہ حضرت مولانا انعام صاحب رحمت اللہ علیہ ہی اپنے شورہ بنانے کا فیصلہ واپس لے چونکہ تینوں ایک دوسرے کے مستلزم ہیں اور اگر کہا جائے کہ ہماری مراد صرف ان تین فیصل کے بارے میں ہیں تو اس سلسلے مارض ہے کہ مسجد کی آبادی کا محنت برکاتہ اور تمام پرانوں کے سامنے خود مولانا ابراہیم صاحب دولہ بھائی فاروق صاحب نے کیا اگر میں قرآن کی تعلیم کا حلقہ حضرت جی مولانا انعام صاحب رحمت اللہ علیہ کی تحرد میں موجود ہے منتخب حدیث تو خود حضرت جی مولانا یسوس رحمت اللہ کی تصنیف ہے اس کے فیصلے پر جمنا تو سیدنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تنفیذ جیش اسامہ رضی اللہ عنہ کے فیصلے میں پر جم نے کے مشابہ ہے تمام اکابر صاحب اور قرآن رضوان و اجمعین کے عدم اتمنان کے باوجود قابل غرب بات یہ بھی ہے کہ اگر ایمان اور علم اور اخلاق اور اخلاص کی تعلیم بھی قرآن و حدیث سے ہو جائے اور ان نمبروں کی دعوت بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں دی جائے حجی مولان صاحب بھی اس کی تعقید فرماتے تھے کہ ان چھے نمبروں کے نصوص تلاش کیے جائیں منتخب ہر ہے کہ عرب و عجم خواس و عوام اعتراف عالم میں اس کو ہاتھ ہاتھ لیا گیا اور اس کتاب کا مصنف حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ نور اللہ مل قد کہ دیگر تصنیفوں حیات الصحابہ اور امانی الاحبار کی طرح علماء عرب و عجم کے دلوں کے اندر اتر گئی جو کہ ان کے اخلاص و مقبولیت انداللہ کی بین دلیل ہے کیا کسی مقبول چیز کی مخالفت خود کو نام مقبول بنانے کا آسان طریقہ نہیں ہے اور اگر فرض کر لیا جائے کہ سلسلے میں آپ کو مطمئن کرنے کی معطر با کوشش نہیں ہو پائے تروکیہ ایسی چیز ہے جس کی بنیاد پر آدمی مرکز چھوڑ کر چلا جائے جس کی وجہ سے پورے عالم میں ایک انتشار برپا ہو گیا خود حضرت حضی عبدالوحاب صاحب جن کو آپ ایسا فیصل قرار دے رہے ہیں کہ حضرت مولا محمد صاحب دامت برکات ان کے اتفاق کے بغیر ہی ان کے فیصلے کو اگر فرض کر لیا جائے کہ انہی کا فیصلہ ہے پوری بنیاد میں نافذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں خود ان کے آپ حضرات سے بار بار نظام الدین واپس جانے کے اسرار کے باوجود آپ واپس آنے کو تیار نہیں ہیں کہ آپ حضرات کے نزدیک منتخب حدیث کی تعلیم اور درم عورتوں کے قرآن شکھنے کا حلقہ لگانا اور مسجد اور لوگوں کو مسجد میں لانے کی کوشش کرنا اتنی بڑی معاصیت ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے اتعاد کی کوئی گنجائش نہیں رہی جب کہ بخاری شریف کی حدیث ہے سننا اور ماننا مسلمان کے لئے لازم ہے پسندیدہ امور میں ہو یا نہ پسندیدہ امور میں ہو جب تک کہ گناہ کا حکم نہ دیا جائے اور دوسری جگہ روایت میں ہے جو اپنے امیر کی طرف سے کوئی چیز ایسی دیکھے جس کو پسند نہ کرتا ہو بس اس کو چاہیے کہ وہ صبر کرے اور اگر آپ حضرات کی مراد صرف ان فیصلوں کو واپس لینا ہے جو آپ حضرات کے پیچھے آپ کے چلے جانے کے بعد لیے گئے تو یہ مطالبہ کس قائدہ کے بنیاد پر کیا جا رہا ہے کیا اگر جماعت میں سے بعض لوگ ناراض ہو کر چلے جائیں تو باقی پوری جماعت کو امیر سمیت ہاتھ پر ہاتھ یا وہ فیصلے جو نئے خود ساکھتا فیصلوں کے طرف سے درگا فیض الہی وغیرہ متفرق مقامات میں کیے جارہے ان میں حال کا ایک تازہ فیصلہ بھی شامل ہے جس میں پورے ملک کے سامنے نظام الدین میں بنی ہوئی متفق علیش شورہ میں سے حضرت مولانا یوسف صاحب وحضرت مولانا عبدالسطار صاحب دامد برکات حضرت میاں جی عظمت صاحب دامد برکات وحضرت ڈاکٹر عبداللیم صاحب دامد برکات کو نکال کر ان کی جگہ حضرت مولانا اسماعیل صاحب گدرا بھائی فاروق صاحب بھائی خالد صدیقی صاحب داکٹر صنواللہ خان بنایا ان کو بھی شورہ سے نکال لیا جبکہ انہی سے مطالبہ ہے کہ ہم کو عالمی شورہ میں داخل کر لو اور دریافت طلب عمر یہ بھی ہے کہ جب آپ حضرات کا یہ کہنا کہ حضرت مولانا عنام صاحب رحمت اللہ علیہ کی شورہ میں صرف دو فرد حید مولانا محمد صاحب دامد برکات محرد حضر عبدالوحاب صاحب دامد برکات ہم باقی بچے ہیں تو ان دونوں میں سے کسی نے کہا کہ آپ نظام الدین جانے کے بجائے ہر دو مہینہ متفرق مقامات پر جوڑ کریں بہرحال یہ وہ حقائق ہیں جن کو سوچ کر ساری خوشیاں کافور ہو گئیں جو اس پیاسا پانی سمجھتا ہے یہاں تک کہ جب ان کے پاس آتا ہے تو اسے کچھ نہیں پاتا دور سے دیکھ کر محسوس ہوا کہ پانی ہے اور پیاس بچ جائے گی لیکن جب تھکا آرہ قریب پہنچا تو ریت کی چمک یعنی پانی کا دھوکہ تھا اب پیاس کی شدت مزید بڑھ گئی اور تھکن ایک نیا مسئلہ اور حاصل دھوکہ ہوا اس کے مقابلے میں تو اس سے بھی زیادہ مختصر تجویز جہن میں آئی کہ حضرت مولا محمد صاحب دام تبرکاتہ ہم کی امارت کو تسلیم کر لیا جائے یہ اعتبار سے بھی مختصر ہے کہ تین کی بجائے صرف ایک چیز کا مطالبہ ہے اور اس اعتبار سے مختصر ہے کہ اس کو پہلے سے تسلیم کرنے والوں کے مقابلے میں اس سے اختلاف کرنے والوں کی تعادات بہت کم ہیں بلکہ ان اختلاف کرنے والوں نے بھی پہلے یقبل کیا ہوا تھا اور اس اعتبار سے بھی بہتر ہے جیسا کے مذکورہ بالہ تفصیل سے مستند معتبر معروف اکابر علماء کا اس پر اتمنان بھی ظاہر اور ثابت ہو چکا ہے علماء کے اس اتمنان پر اتمنان کیا جانا چاہیے اللہ تعالی امت کے لئے خیر کے فیصلہ فرمائے اور طرفین کے لئے ایک دوسرے کے قریب آنے کی شکل پیدا فرمائے آمین یا رب العالمین فقط و السلام یک از محبان طرفین